ویلکم ٹو مائی چینل می اینڈ می اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چٹ پٹا دہی چکن بہت ایزی بنتا ہے فٹا فٹ چٹ پٹا سب بڑے مزے کا آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کر لیں آئیکن کے بٹن کو پیس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک پاو میں نے دہی لیا ہے تین چمچ لسندر کا پیسٹ ہاف چمچ ہلدی ہاف چمچ زیرا دو کلو میں نے چکن لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا ہے واش کرنے کی ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہے دہی کے اندر ہم سارے مسالے اچھی طرح سے کر لیں گے میکس اچھی طرح سے ان کو میکس کر لینا ہے آرام آرام سے دہی بائی نہ آئے برتن سے آرام آرام سے سارے مسالے اس میں کریں گے میکس اور ہم کریں گے اس چکن کو میرینیٹ مسالہ دہی میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو چکن کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس گوشت کے بڑے بڑے پیس ہیں تو آپ اس میں ایسے ٹک لگا سکتے ہیں انگلی بچا کے تاکہ پیسوں کے اندر اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ایسے بڑے بڑے پیس میں آپ نے اچھی طرح سے کٹ لگا لینے ہیں لیکن ہاتھ کو بچا کے ہاتھ نہیں کٹنگ کروالینا آپ نے مسالہ مرینیٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے ڈال دیا ہے مرینیٹ کر کے ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ایک ایک پیس کو مسالہ لگا لیں دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے چکن کو دو تین گھنٹے ہو گیا ہے ہم اس کو رکھیں گے چلے پہ اور اس کو کوکنگ کرنا شروع کریں گے اس کی یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے مرینیٹ ہو گیا ہے کتنی اچھی سے اس کی ہلدی کی شکل آئی ہے کتنا خوبصورت سے لگ رہا ہے ہم اس کو پکائیں گے میں نے اس کے نیچے میٹیوم فلم چلائی ہوئی ہے یہ دیکھیں دہی نے کتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے ہم اس کا پانی کریں گے ڈرائی ہے اچھی طرح سے تیز تیز چمچ چلا کریں اپنے بوٹیوں کو لیدہ لیدہ ریشے کی شکل میں نہیں کر دینا آرام آرام سے آپ نے چمچ چلانا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آدھا پانی رہ چکا ہے اس کے اندر زیادہ پانی خوشک ہو گیا اب زورب ہو گیا ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر یہ میں نے ڈیڑ پاک ٹماتر لیا ہے اور ان کو بریک بریک کٹنگ کر لیا ہے یہ سارے ٹماتر پانی کے اندر ہی اچھی طرح سے میائش ہو جائیں گے ٹماتر کا بھی کافی پانی نکل گیا ہے دہی کا اور ٹماتر کا پانی جب خوشک ہو جائے گا ہم اس کو آئل ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں گے چمچ آپ نے ہلکے ہاتھ سے ہی چلانا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک پانی خوشک ہو گیا بس تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ بھی پانی خوشک ہو گیا تو ہم نے اس میں ڈالتے ہیں آئل آئل آپ جتنا پسند کرتے ہیں میں نے اس میں دو سے تین چمچ آئل ڈالے ہیں ٹکن کے حساب سے اب ہم اس کو اچھے سے ہلکے ہاتھ سے بھون لیں گے میرچ مسائلیں ہم نے اس کے اندر پہلے ہی میری نیشن میں ڈال دیئے تھے ایکسٹرا نہیں ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے دیکھیں کتنی اچھی سی شکل ہو گئی ہے اس کی واہ جی واہ بن گیا ہمارا چٹ پٹا دہی چیکن فٹا فٹ بنائیں مزے لیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور اپنی دعاوں میں کریں یاد اللہ حافظ